سرکار حوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کے والدِ گرامی کا باطیاں بڑا مشہور ہے جو آپ کی شادی کا سبب بھی بنا کہ پانی میں بہتا ہوا سیف ایک اٹھا کے کھا لیا پھر خیال آیا کہ جس کا سیف تھا اس سے پوچھا تو نہیں حالانکہ اس پر شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہے کہ پانی میں بہتی ہوئی چیز جا رہی ہے سائے ہو جائے گی آپ نہیں اٹھائیں گے تو استعمال کے قابل ہے اٹھا کے استعمال کرنی ہاں مالک کا پتہ چلے تو واپس کر دیں جب پتہ نہیں ہے اور زیادہ دیر رکھی بھی نہیں جا سکتی اسے استعمال کرنے تو شرعہ کوئی گرفت نہیں آتی پکڑ نہیں ہوتی لیکن جس مقام کا تقوی اُن کے پاس تھا اس تقوی کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کا مالک دھوڑا جائے اس سے پوچھا جائے اور اجازت دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تقوی قلبہ کا اپنے دل سے بھی فتوہ دیا کر پوچھا کر فرمایا دع ما جریبوکا الہ ما لا جریبوکو فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اگلار جہاں پتہ پیدا ہو جائے فرمایا اپنی صفائی اپنی تسلی کے لیے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور تقویٰ کی اس چیز کا نام ہے فرمایا کبھی خاردار چھاری میں سے گزرے ہو عرض کیا دیں گزرا ہو فرمایا کس طرح عرض کیا حضور ہر طرف سے اپنے دامن کو سمیٹ کے کپڑوں کو اپنے بدن سے چکا کے کبھی پہلو بدل کے کبھی دائیں کبھی دائیں بڑی مشکل سے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے آگے نکلا ہو فرمایا کسی طرح فتوے کا نام ہے برائیاں ہر طرف سے گھیرے گی گناہ ہر طرف سے آئیں گے اپنے دامن کو سمیٹ کے رکھنا پہلو بدل کے اپنے آپ کو بچانا کسی کا نام تکنا جس نقام پر آپ کے والدِ گرامی کا تقویٰ تھا اس کا تقاضی تھا کہ آپ مارشت کو سلاش کرتے اس سے پوچھتے چل پڑے کے جن سے بانیاں رہا تھا چلتے چلتے باپ نظر آیا کہ نہر کے کنالے تھا جنگیل ہو گیا کہ ہل کسی باپ کا بھولا مالک کا پتا کیا جب ان پت پہنچے تو وہ بھی اللہ کے بنی جن کا نام تھا حضرت سیدنا عبداللہ سلماعی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوں نے جب دیکھا اور مسئلہ سنا تو کہا آنے والا پانی میں بہتے ہوئے سید کی معافی کے لیے آیا یہ عام شخص نہیں ہے بلائی کنشہ بان ہے اسے اپنے پاس رکھ مجھے بائیدہ دیں ہوں نے تدبیر ایسی سوچی اب ایک سید کی قیمت زیادہ سے زیادہ بھی انتازہ لگا لیں ایک دن کی مزدوری بھی نہیں بنی اطلب رقم کی منتار اس وقت جو ہوتی اب جو ہے مگر مزدوری کی منتار دیں ایک دن بندے سے کام لیں مزدوری پر لیں اس کی جو اجرد بنتی ہے اس کے بدلے ایک سید نہیں کئی سید آ جاتے ہیں مگر وہ نے پرنایا کہ سید کی معافی نہیں ہے تو کمرو بیش بارہ سال کا اقصہ میرے باپ کی رکھوالی دن بار کرنی بڑھیں اللہ 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 اب آپ انتار دیں کر سکتے تھے مکریمہ لیوں ماں کی دیلوں ایک سید کی روگیر میں جتنی بن بھی نہیں لیکن وہ نے یہ کہا کہ اس کے بغیر میں سید معاف نہیں کروں تو آپ کی نظر دنیا کی زندگی پر نہیں کی خبر کو سمارنے میں اور آخرت کی کام جامی پانے میں دیں آپ نے بتایا میں پارہ سال کا طبیل عرصہ تیرے باپ کی دیکھ بار کروں گا پر سید معاف کروں گا جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے مجھ کا کمان یہ ہوتا ہے جب بارہ سال کا عرصہ گزرا آپ پہنچے فرمایا عرصہ مکمل ہو گیا آپ کو مجھے معافی ہے میں چلا جاؤں گا باپ کی مالک نے فرمایا کہ ایک سید توڑ کے لے آئے جو توڑ کے لائے مٹھا اور حالہ کے سرکہ نہیں تھا فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا باپ کی رکھانی کرتے ہوئے ابھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کتنے سے بچھا رکھتا ہے عرض کیا تیتی حال پر معمول تھا کھانے اور چٹ کرنے پر تو معمول نہیں تھا میں اپنا کام کرتا رہا اس سے بڑھا نہیں تقوی کا اتنا ملد مقام ہے اب کہتے ہیں جناب عبداللہ سمعی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی معافی نہیں ملنی صرف تھی ایک شرط اور ہے پوچھا کہ تو کیا شرط ہے فرمایا ایک میری بیٹی ہے آنکھوں سے لابینا ہے زبان سے گھری ہے پاہوں سے معذول ہے ہاتھوں سے معذول ہے کانکھوں سے پہری ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے اب بارہ سال کا عرصہ بھی کم عرصہ نہیں اللہ عطا کر کے آپ نے مقام کی دیکھواری رکھواری کر کے وہ پورا کیا اب اگر عقل کو استعمال کیا جاتا تو ہوتے سکتے تھے کہ پوری زندگی نہیں ایسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا جس کو اتنی معذولینا لاحق ہوئے حالانکہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا سبب اور خدمت کا ذریعہ بن گیا بھی ہے اور بیوی اس کے عقلیت میں ہو ساری زندگی اس کے ساتھ نکاح کرنا کتنا عرصہ بھی زندگی ہے کتنا مشکل لگتا تھا مگر انہوں کی دیکھا دنیا کی زندگی پر نہیں تھی ان کی دیکھا خبر کے سوال میں اور لاکھرہ کی کامیانی پر لگتا ہے آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی دستان تین ہے گزر جائے مگر خبر میں کیا جواب کام گا آپ نے سیم کی معافینا بھی نہیں ہوگا آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی کمور ہے پر سیم بھی معاف کر دیں اب وہ بھی جان گیا تھے نکاح بلایت سے کہ یہ بلایت کے عالی مرتبے پر خائم دیں نکاح ہو گیا جب بتایا کہ خلان کمرے میں آپ کی زوجہ مقدسہ آپ بلہن موجود ہیں آپ جب اس کمرے میں گئے جیسے کی قدم رکھا فوراں باہر نکالا آنکھوں سے آنسے ہو گئے روتے ہوئے اپنے سوسر کے پاس پرچے اور ارسکیہ حضر میں تو ایک سیر کی معافی کے لیے آیا تھا اب اتنا بڑا جن ہو گیا اس کی معافی کا کیا بنے گا خوشی سے خوشی سے خوشی آنکھوں سے بھی آنسو لکھ لے اپنے عظیم دعوات کو سینے سے رکھایا اور کہا دیتا وہ کس غیر مہرم عورت نہیں ہے یہی وہ میری بیتی ہے جن کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے اور وہ خسر و چلان کا ایسا پیکر بھی جن کے لیے تان نعرے پریلی فرماتے ہیں کہ تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ مورتا بچہ 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 بچ